عمران خان آپ کا سپورٹر میری طرح آزاد تھے وہ بھی اپسولیٹی نوٹ پڑھو اور پاکستان کے لئے مستقبل بنو پرائے سے تو نفرن نہیں عمران شرخان آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج ہم ایک ایسے شخصیت سے ایک ایسے انسان سے آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں جس کی ایک بات ایک دائلاغ میدانوں سے لے کے ایوانوں تک مشہور ہوئی صاف صاف کہتا ہوں میں نہیں پڑھتا ہوں تو آپ تعرف کے بغیر ہی آپ سمجھ چکے ہوں گے میں کس سے آپ کی ملاقات کرانے جا رہا ہوں میرے ساتھ آج موجود ہیں اسحاق سے بات کرتے ہیں کچھ آپ ان سے واقع بھی ہیں کچھ ان کی زندگی کے حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں انہی سے بات کرتے ہیں اسحاق سب سے پہلے آپ کا شکریہ آپ نے ٹائم نکالا اور ہمیں ٹائم دیا بہت شکریہ آپ کا کیا کہیں گے آج کے دن آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم دیا اسحاق یہ بتائے گا آپ نے جو ڈائلاگ دیا آپ کا جو ڈائلاگ مشہور ہوا تو وہ ایک پری پلاننگ تھی یا ایسے ہی آپ ایک بات کسی نے ریکارڈ کی اور سوشل میڈیا میں پھینک دیا وہاں سے آپ وائرل ہو گئے میں ویلوگ بناتا ہوں ایک میرا کزن نے تو اس نے کہا کہ میں تھری کلاس میں ہوں تو میرے ذہن میں آیا تو میں نے بول لیا بس بلوگ کے لئے باتیں کرتا تھا مطلب پری پلاننگ نہیں تھا کہ وہاں سامنے کیمرہ لگا ہوا یا نہیں لگا آپ کو پتہ نہیں تھا آپ نے کہ بات کہہ دیا وہ وائرل ہو گئی جی جی بات کہہ دیا وہ وائرل ہو گئی بیسے آپ کیش کتنی ہے چودہ سکول پڑھتے ہیں سکول پہلے دو اکرہ پڑھ چکا تھا تو میں تھوڑا دن بیمار ہو گیا تو اکرہ سے مجھے ٹیچروں نے نکال دیا اس کے بعد بس سکول کا دل نہیں کر رہا ہے لیکن ابھی ٹھیک ہو گیا اس طرح بیمار بھی تھا ابھی ٹھیک ہو گیا مضلہ ابھی پڑھائی کرنا سکول جانا سٹیڈی کرنا آپ کو پسند ہے جی پسند ہے کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اسحاق کو پڑھائی سے بلکل نفرت ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے پڑھائی سے تو نفرت نہیں جب میں دو سال کا تھا اس طرح سے بیمار ہوتا تھا پڑھائی کے علاوہ آپ کی کیا ایکٹیوٹیز ہیں کیا پسند کرتے ہیں میں لوگ بناتا ہوں ابھی اور بس کوئی بھی نہیں کرتا لوگ کس ٹائپ کے بناتے ہیں یہاں کے کلچر کو آپ ریپیزنٹ کرتے ہیں یہاں کے کلچر کو دکھاتے ہیں یا ثقافتی کوئی چیزیں ہیں وہ دکھاتے ہیں خوبصورت جگہ دکھاتا ہوں کہاں کہاں گئے ہیں ابھی اس وقتہ بس تھوڑی جگہ گئے ہیں جانا ہے آپ نے مزید جگہ میں جی جانا ہے یہ بھی بتائے گا کہ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں جو سٹیڈی کرنا پسند کرتے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے پسند کرتے ہیں وہ آگے جاری رکھو اپنی سٹیڈی آگے پڑھو اور پاکستان کے لئے مستقبل بنو آگے جا کے سنائے آپ کو سیاست سے بھی بڑا لگاؤ ہے سیاست کو بھی بڑا پسند کرتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے بس پسند کرتا ہوں خان صاحب کا سپورٹ ہوں خالی خان صاحب کو ہی سپورٹ کرنے کی وجہ کیا ہے بس اس کو پسند کرتا ہوں کیا ایسی چیز ان کی پسند آتی آپ کو بس پسند کرتا ہوں اس کا وہ کس کس در تھا بھی نہیں اور میری طرح آزاد تھے وہ بھی آپ کی طرح صاف صاحب باتیں بھی کرتا ہے جی جی کیسی باتیں کرتا ہے؟ بس صاف صاف کے دیتا ہے اچھا ان کی کوئی صاف صاف ایسی بات جو آپ کو پسند لگی ہو صاف صاف طریقے سے وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے عمران خان اچھا ان کا ایک مشہور ڈائلاگ ہے وہ آپ کو پتا ہے جو دوسرے گیر ملکی ایک چینل کو انٹرو دیتے ہیں وقت انہوں نے ایک خاص جو ہے نا مشہور آپ کی طلح صاف صاف ایک ڈائلاگ بولا تھا تو آپ اس کو یاد ہے آپ کو؟ جی کیا ہے ان کا ڈائلاگ؟ اپسولیٹی نوٹ یقیناً آپ بالکل خان صاف کے فین ہیں اس سے آپ کو پتا چل گیا تو مزید آپ ہمیں بتائے گا اپنے بارے میں آپ کو اور کیا کیا چیزیں کھیلنا پسند کرتے ہیں سنگنگ کرنا پسند کرتے ہیں؟ جی سب پسند کرتا ہوں کھیلنے میں کیا کھیلتے ہیں آپ؟ بس سب کھیلتا ہوں پسند آیا تو سب کھیلتا ہوں کرکٹ زیادہ کھیلتا ہوں کرکٹ زیادہ پسند کرتے ہیں؟ اچھا عمران خان کی طرح آپ بھی شروع میں کرکٹ کھیلیں گے پھر ایک مشہور ہوں گے پھر سیاست میں آئیں گے فیوچر میں وزیراعظم تو نہیں بنیں گے؟ بنوں گا آگے جا کے انشاءاللہ اس کے لئے سٹیڈی تو لازمی ہے پھر سٹیڈی آپ نے رکھنا ہوگا تو سٹیڈی ابھی جاری کرتا ہوں آگے سکول میں ایڈمیشن لیتا ہوں اچھا ایڈمیشن لے کے آپ سٹیڈی کریں گے پھر کرکٹ کو بھی ساد میں کھیلیں گے اور آگے سٹیڈی کر کے آپ خان صاحب بنیں گے کیا خیال ہے؟ جی جی ایسا ہی کروں گا دوسرے جو لوگ ہیں بچے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے؟ میں ان کو یہ پیغام دوں گا اور اپنی سٹیڈی جاری رکھو اور پڑھو دلچسپی سے اچھا اسحاق کا ایک وی لوگ یوٹیوب میں ان کا ایک چینل بھی ہے اسحاق کیا نام ہے؟ اسحاق کیا نام کیا ہے؟ اسحاق سٹیلی وی لوگر جی بھی یوٹیوب چینل ہے ضرور سبسکرائب کریں بہت پیاری پیاری ویڈیوز بناتے ہیں اور جگوں کو ایکسپلور کرتے ہیں اور اچھی اچھی ویڈیوز بناتے ہیں ناظرین آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ ایک ننے سٹار گلگت بلتستان میں بہت ہی جلدی وائرل ہونے والے اور سب کو بھانے والے ایک ایسی شخصیت اسحاق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بہت ساری چیزیں ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا یہ پروگرام اس طرح کے پروگرامز مزید آپ کی خدمت میں لاتے رہیں گے اللہ حافظ